روس کا مددگار نورت کولیا بن گیا ہے جی ہاں پورے یوروپ کا ہتھیار یوکرین کو دینے کے چکر میں ختم ہو چکا ہے پیسہ بھی ختم ہو رہا ہے یوروپ کی کنٹریز غریبی کی طرف بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے پیٹرول ڈیزل ان کو مل نہیں پا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی دیشوں میں پردرشن بھی چل رہے ہیں کل کی ریپورٹ میں میں نے آپ کو وہ دکھا دیا تھا اب مین بات یہ ہے کہ صرف یوروپ کا نقصان نہیں نقصان روس کا بھی ہو رہا ہے ریپورٹ کے انصار روس کے ہتھیاروں کے زخیرے میں بھی کافی کمی آئی ہے اور یہ کمی آنا بھی لازمی تھا کیونکہ ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف رشیہ اکیلا ایسے میں بڑی خبر امریکہ کی طرف سے آئی ہے امریکی ریپورٹ میں بڑی بات نکل کر سامنے آئی ہے جو کی ریپورٹ بلکل حقیقت ہے آپ کو بتاؤں روس ڈرون ایران سے لے چکا ہے یہ بات آپ کو میں بتا چکا ہوں لیکن ایران کے علاوہ ایک اور کنٹری ہے جس کا نام ہے نورت کوریا کم جونگ اونگ کی شرن میں پہنچ جگہ ہیں پوتین اور پوتین نے ان سے کافی بڑے پیمانے پر ہتھیار خریدے ہیں میسائل راکٹ اور سائنک بھی یوکرین کے خلاف رشیہ کو نورت کوریا دے رہا ہے دوستو نورت کو یہی ایک ایسی کنٹری ہے جو ابھی تک کھل کر روس کے سمرتھن میں ہتھیار دینے میں سامنے آئی ہے اس سے پہلے ایران سائیکلوں کی تعداد میں ڈرون رشیہ کو دے چکا ہے دوستو آپ کو خوشی ہوگی جان کر جو رضا گرافی نے بات کہی وہی ترکی کے راشپتی رجب طیب اردگان نے آج کہہ دی ہے رجب طیب اردگان نے بڑی بات یہ کہی کہ پورے یوروپ میں جو گیس اور تیل کی کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ خود یہ پورا یوروپ ہے کیونکہ امریکہ کے کہنے پر نیٹو یوروپی یونین ان سبھی دیشوں نے ان سبھی گروپ نے جس طرح سے روس پر پابندی لگائی ہے روس گیس تیل کوئلا اندن ان سب کا استعمال اپنی طاقت کو بڑھانے میں کر رہا ہے اور اپنے یہاں اس کو انویسٹ کر رہا ہے یعنی دوسروں کو نہ دیکھیں اپنے ہی دیش میں سستے داموں میں دے رہا ہے اور جو اس کے ایلائیز ہیں ان کو بلکل آدھے داموں میں دے رہا ہے تو روس کا نقصان کم الٹا یوروپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یعنی جو روس پر پابندیاں لگی ہیں وہ الٹا پابندی لگانے والوں پر ہی بھاری پڑ رہی ہے ایسا رجب طیب اردگان نے خود کہہ دیا ہے وہیں اب جب پورا یوروپ غریبی کی طرح بڑھ رہا ہے ہتیاروں کی کمی ہو رہی ہے تو بائیڈن کے تیور میں نرمی دیکھی گئی امریکہ میں جرنلسٹ نے سوال کیا بائیڈن سے کہ آپ ولاد امر پتین روس پر ٹیرریز اسپانسر کا لیول کیوں نہیں لگا دیتے کیا آپ لگائیں گے فیوچر میں ایسا کوئی پلان ہے تو آپ کو بتا دوں بائیڈن نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے وہیں یوکرین نے بڑا الزام روس پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے روس نے 382 بچے مارے گئے ہیں مار دیئے ہیں روس نے اور 700 سے زیادہ بچے گھائل ہیں وہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریٹین دوسرے دیش کے سینکوں سمیت یوکرین کے سینکوں کو بھی ٹریننگ دے رہا ہے اور یہ لیمٹ تھی کہ 28 دن تک وہ ٹریننگ دے گا لیکن بریٹین نے اس لیمٹ کو بڑا دیا ہے اب وہ اور بھی لمبے سمیت تک یوکرین کے سینکوں کو ٹریننگ دے گا اور بڑی بات یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ نئے ہتیار کچھ اور سکھا رہا ہے ایڈوانس ہتیاروں کے ٹریننگ بھی یوکرین کے سینکوں کو بریٹین دے رہا ہے وہیں رشیا کی سرکاری گیس کی کمپنی گیس پروم نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ دیکھئے اس ویڈیو میں ایک گیس کمپنی میں کام کرنے والا ایمپلائی جا کر جو یوروپ کو گیس سپلائی ہوتی ہے اس بٹن کو آف کر دیتا ہے اور سپلائی کو روک دیتا ہے سپلائی پوری طرح سے پورے یوروپ کی رکھ جاتی ہے جس کے بعد اب یوروپ میں گیس کی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب گیس ڈیزل پیٹرول سب ختم ہو جائے گا اور پورے یوروپ میں اندھیرہ چھا جائے گا اور وہاں پر آپ جانتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں ہیٹر گیزر یہ سب چیزیں بلکل خراب ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی کیونکہ نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی نہ تیل ہوگا نہ کوئلا ہوگا تو ہوگا کیا بتایا یہ گیا اس ویڈیو کے ذریعے کہ پورے یوروپ میں اس بار بہت خطرناک برف پڑنے والی ہے اور سردی لمبی پڑے گی اور یوروپ کے لوگ پرشان ہوں گے بڑی بات ایک اور نکل کے آئی ہے یوکرین کے ہیکرز لڑکیوں کی پروفائل کا استعمال کر کے ہنی ٹرپ میں روس کے سینی کو اور روس کے ہی ناغری کو وہ پھسا رہے ہیں اور ان کو پھسا کر وہ روس کی کچھ خوفیہ جانکاری لے رہے ہیں اس بات کا پتا چلتے ہی رشیہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو گیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے اندر ہی اس وقت کئی سارے دیش روس کے ساتھ ملٹری ڈریل ملٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں جس ڈریل میں آزربائیجان آرمینیا آلجیریا بیلا روس انڈیا کزاکستان کرگستان چائنا لاوس منگولیا یہ سبھی دیش کئی سارے دیش شامل ہیں آپ کی سکرین پر دیکھئے ولادمیر پوتین خود ہی اس ڈریل کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں دوستو اسی کے ساتھ آپ کی سکرین پر دیکھئے سب سے بڑی بریکنگ نیوز اسی کے اندر آپ کو دے رہا ہوں ایران کا ایک کارگو پلین روس کے راجدھانی موسکو میں اترا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ ایران نے اور ہتھیار یعنی اور بھی زیادہ ڈرون کئی یونٹ ڈرون روس پہنچا دیئے ہیں دوستو کشتی وہیں ڈوبتی ہے اکثر لوگوں کی جہاں پانی کم ہوتا ہے جیتی ہوئی جنگ بھی اپنوں کی وجہ سے ہاری جاتی ہے جی ہاں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے انسانوں کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے چیچن کے رہنے والے رمضان کادیروف کی وجہ سے رشیہ یہ پوری جنگ ابھی تک لڑ رہا ہے اور انہی رمضان کادیروف کے ملک والے انہی کے گروپ کے چیچن آرمی کے پورے ایک بڑے گروپ نے یوکرین کو جوائن کر لیا ہے یوکرین کے سائنیکوں کے ساتھ رشیہ کے خلاف لڑیں گے جو کی یہ کافی خطرہ ہو سکتا ہے روس اور رمضان کادیروف کے لیے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یوکرین کے اندر کئی دیشوں کے سائنیک پہنچے ہوئے ہیں اور ہر سائنیک کے گروپ میں ہر ملٹری فورس میں ایک میڈیکل کمانڈر ہوتا ہے ایک میڈیکل کیمپ ہوتا ہے اس میں بھی سائنیک ہی کام کرتے ہیں تو میڈیک آسٹریلین میڈیک جو کی سولجر تھا یوکرین کے سائنیکوں کی سیوہ میں تھا روس کے حملے میں یوکرین میں آسٹریلین وہ سائنیک مارا گیا ہے دوستو اس کے بعد آئی اے اے نے ایک ڈرانے والی ریپورٹ جاری کری ہے آئی اے اے نے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ جو نیوکلیٹ پاور پلانٹ ہے وہاں پر بمباری ہونے کی وجہ سے خطرناک ریڈییشن لیگ ہو رہا ہے جس کے بعد زیلنس کی یعنی یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بڑی تباہی مچ سکتی ہے دنیا کو سابدھان ہونا چاہیے یوروپ خطرے میں ہے وہیں آپ کو بتا دوں بریٹین کی نئی پردھان منطری لیز ٹروس بن گئی ہیں آپ کو بتا دوں کہ اب روس نے پہلی بار بیان جاری کیا ہے رشیا نے کہا ہے کہ جب یہ ویدیش منطری تھی وہاں اپنے دیش کی بریٹین کی تب بھی ہمارے خلاف بیان جاری کر رہی تھی اب ہمیں ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ اب ان کے پردان منطری بننے کے بعد کبھی بریٹین اور روس کے رشتے ٹھیک ہوں گے دوستو اسے کے ساتھ ایک اور ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کنفرم ہو گیا ہے کہ روس نے یوروپ کو گیس اور تیل دینا پوری طرح سے بند کر دیا ہے سپلائی بند کر دیا ہے ریپورٹ پر کلیر کٹ یہ بات موجود ہے کہ اب ایشیا کی طرف ہمارے بھارت پاکستان چائنا اس طرف جو ہے ایشیا کی طرف سپلائی کر رہا ہے یوکرین کا ایک علاقہ جس علاقے کے نام وائس کو پل لیا ہے وہ روس کے قبضے میں تھا یوکرین کے سائنیکوں نے اس علاقے کو روس سے پھر سے چھین لیا اور وہاں پر جھنڈا یوکرین کا دوبرا لہرا دیا سوٹا سلاما روس سلام وائن دوستو آپ کو بتا دوں ایک تصویر دکھونگا یہ دیکھیں یوکرین نے روس کے ٹھکانوں کو کئی ٹھکانوں کو بڑھایا ہے جس میں سے ایک تصویر یہ ہے وہیں دوستو یوروپ کی طرف سے ٹرینوں میں بھر بھر کر جی ہاں توپ آپ کی سنن پر دیکھئے یہ دیکھئے توپ بھر بھر کر یوکرین کی طرف جا رہی ہے آپ کی غلط فہمی دور کر دوں یہ روس کے ہتھیار نہیں ہے یوکرین کے ہتھیار ہے یوکرین کے لیے یوروپ کے ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں اس کے ساتھ روس میں وارس ٹاک جی ہاں ٹونٹی ٹونٹی ٹو خطرناک یدہ بیاز جاری ہے جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کئی دیش شامل ہیں دیکھئے اس کی کچھ خاص جھلکے جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خاص جا رہے ہیں ہاں ٹونٹی ٹونٹی ٹ chess خاص جا رہ fairy票 ہاں ٹونٹ ٹونٹ! موسیقی 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 موسیقی